تیار ہو جائیے بازار کے ایک اور ایکشن پیک دن کے لیے جہاں کل کے وپریت آج کمزور شروعات کے ہیں آسار دنیا بھر کے بازاروں میں تھوڑا سا دباؤ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن کمزور شروعات کے بعد کیا آئے گی نشلیسوں سے ریکوری اور کیا ہم پھر سے دکھائیں گے مجبوطی ہے کل ہے وائدہ کاروبار کی ہفتے کی ایکسپائر اور اس کے بعد ہے چھٹی والا ماحول تو ان سب کے بیچ میں اس فائننشلی ایئر کے آخری دن کیا رہے آپ کی ٹریڈنگ رنیٹی اس پر ہے ہمارا خاص فوکس شیئر بازار لائی مآکہ سواگت ہے نمازکار میں ہوں آنیل سنگوی اور نمازکار میں ہوں دیپانشو بھنڈاری ایک بڑیہ اتار چڑھا والا فائننشلی ایئر فائنلی اینڈ میں آ رہا ہے مارکٹ کے اگر آپ ایپسلوٹ گینز دیکھیں تو زبردست ایکشن رہا ہے پر افکوس ایونٹ فیل بھی تھا تو سر سے جانیں گے کیا سٹرٹیجی ہونے چیئے آج اس فائننشلی ایئر کے آخری دن اور ساتھ ہی سمجھیں گے کہ مارکٹ ایکشن کے لئے کیسے تیار ہوں سر بتائیں آج کے اہم ٹرگرز کیا ہیں ٹرگرز دیپ آپ دیکھیں دنیا بھر کے بازاروں جو آتے نظر آ رہے ہیں وہ ہے آپ کے لئے امریکی بازاروں میں ہلکی فلکی منافع ہو سی لی کل جب ہم بند ہوئے نبی انکو اوپر تھے ڈاو فیچرز اس کے مقابلے میں سو انکو کی کمزوری کے ساتھ امریکی بازار بند ہوئے یعنی کی امید کے مقابلے میں تھوڑا کمزور پرزیشن رہا ہے امریکی بازاروں کا پہلی بات ایس جیکس نفٹی پچھلے دس منٹوں میں تیجی سے گرتا ہوا نظر آیا کمزور ہوتا ہوا نظر آیا تو ایک وہ آپ کے لئے چنتہ کی تھوڑی سی بات ہو سکتے ہی شروعاتی کاروبار کے لیات سے کہ یہاں پر ہلکی کمزوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ایک کمزوری بڑھنے کے تھوڑے سے سنکیت آتے دکھائے نفٹی اور بینک نفٹی میں دو بدلاؤں ہیں جن پر رہے گی نظر تاٹا کنجیومر کی نفٹی میں انٹری ہو رہی ہے یہ تو ایو سمال فائننس بینک بینک نفٹی میں شامل ہوتا ہوا نظر آ رہا تو یہ دو بڑے بدلاؤں ہیں جس پر آپ کو رکھنی ہے نظر یہ آپ کے لئے صاف ہے اور اس کے ساتھ ہی آج ویتورش دو جار اکیس کا آخری دن ہے اور اگر آپ صرف ویتورش کے لیات سے دیکھیں تو شاید آپ یہ ضرور چاہیں گے کہ ایسا ویتورش آپ کو ہر سال ضرور ملے جس طرح کا ایکشن اس ویتورش میں ملا ہے وہ تو مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہارلی کبھی کبھار ہونے والا ہے تو ایسا ویتورش اگر ہر سال ملے تو کہنا ہی کیا جی دی بلکل سر ایسے دو تین ایسے ایف آئیز مل جائیں انویسٹنگ لائف میں تو پھر پوری لائف کی گینس آ جاتی ہیں پر آج کا سیٹ اپ سمجھنا چاہوں گے اور اس فنانشل ایئر جو آج ختم ہو رہا اس کو بھی ڈسکس کریں گے پر سر آج کے سنکیت سمجھنے کے لئے جو ہم یوزلی کیوز پر ریلائے کرتے ہیں وہاں پر ایک بڑا ڈیلے آتے ہوئے دکھ رہا ہے کچھ ڈیٹا آیا بہت لیٹ آیا اور کچھ ڈیٹا تو آیا ہی نہیں سر کیسے تیاری کریں ٹرین کی انداز سے کبھی کبھی یادت بھی ڈالنی چاہیے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بجائے اپنے برین اور دماغ کی انٹیلیجنس کو کام مل ہے آج میں نے وہی کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ کل دیر رات تک دیوانشی کافی لیٹ تک انتظار کرتی رہی ڈیٹا کا ڈیٹا ملانے ہی صبح ٹکڑو ٹکڑو میں تھوڑا سا ڈیٹا ملتا ہوا دکھا اس کے بیسس پر جو کچھ بھی ہم تیاری کر پائیں وہ تیاری تو میں ہمارے درشکوں کو صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیٹا کے لیات سے اور آج کے انالیسیس کے لیات سے جو پرانا انوبہ ہوئے پرانا انوبہ سے میرا مطلب یہ ہے کہ پچھلے چار پانچ دنوں کے ڈیٹا جو دیکھے ہیں اور جو ڈیٹا یاد کیا اور اس کے بیسس پر کل کے سیشن میں جو کچھ بھی ہوا ہے ان ڈیٹا کا انداز لگا کر آج انالیسیس کیونکہ اگزیک ڈیٹا ابھی تک ہمارے پاس پورے آئے نہیں ہیں وائدہ کربار کے کچھ آپشن چین کے ڈیٹا آئے ہیں لیکن ابھی بھی سارے ڈیٹا پوری طرح سے ملنا باقی ہے شاید ٹکڑ ٹکڑوں میں آج صبح سے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو جتنے جو مل پائیں اس کے بیسس پر میں آپ کے سامنے وشلیشن رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو تو آج آپ مجھے معاف کریں کیونکہ ایکزیکلی سارے ڈیٹا میرے پاس میں ہے نہیں تو جتنے جو مل پائیں اس کے بیسس پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو شاید کچھ تقنیقی دکھت رہی ہوگی اس وجہ سے نیچے کی طرف سے وائدہ کاروبار کے ڈیٹا پورے سمجھ سے اپلوڈ نہیں ہو پائیں تو دیکھتے ہیں جو ہے جیسا ہے اسی میں کام چلائیں گے بلکل سر تو تھوڑا year and confusion آج add ہوگا trade کے سیشن میں کیونکہ کل تھوڑا ڈیٹے میں ڈیلے ہوا ہے اور کچھ ڈیٹا تو آئے ہی نہیں ہے سر آج کا سیٹ اپ ویسے تو آپ سے سمجھنا چاہوں گا پر اس سے پہلے یہ جو ہمارا event packed financial year رہا ہے اس کے بار میں تھوڑا بتائیں آج finally FY21 بند ہو رہا ہے اور کبھی ایسا financial year دیکھا تھا یا کبھی دوبارہ دیکھنے کو ملے گا دوبارہ دیکھنے کو ملے ایسا تو میں ضرور چاہوں گا دیپ کیونکہ اس financial year میں سنسیکس میں ریٹن آئے پہلی اپریل سے لے 31 مارچ کو دیکھیں تو 70% نفٹی میں دیکھیں تو 73% بینک نفٹی میں 77% اتنے ویسے کہاں بنتے ہیں انڈیکس میں ایک سال میں ایک financial year میں تو 23 مارچ کو جو ہم نے لوز بنائے اس کے آس پاس ہی پہلے اپریل کو شروعات کی تھوڑا سو اوپر اور وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو 70% پلس کے ریٹن صرف انڈیکس میں بننا اور اگر سوچئے آپ کے پاس دھنکے فنڈ ہے تو آپ نے 100% سے زیادہ کی ریٹن کئی سارے فنڈ میں بنائے ہیں اور اگر آپ کے پاس کچھ اچھے سٹوکس ہاتھ لگ گئے اس سمعے پر صحیح تو ان سٹوکس نے دو گناہ سے پانچ گناہ سات گناہ تک ان کا بھی پیسہ بنا کر دیا ہے تو یہ تو ایک dream financial year تھا اور جیسا موقع ملا آپ کو ہمیں سب کو پتا ہے نہ تو 2020 20 واپس آنے والا ہے اور نہ ہی 2020 جیسے موقع ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کبھی کبھی تو آئے گا وہ آج تورنت اس سال اگلے دو تین سال میں شاید نہ ہو پانچ سات سال دس سال بعد جب آپ جس طرح سے ہم 2008 کو بھول گئے تھے تو 2008 کے بعد وہ واپس سے جو ریوائنڈ ہوا وہ 2021 میں ہوا ویسے ہی 2021 میں جو ہوا پتہ نہیں 2030 35 کب جا کر واپس سے ویسے سیچیوشن آئے مجھے نہیں پتا کب آئے نہ آئے یا ہو سکتا جلدی آئے لیکن جب آئے تب ہماری تیاری ضرور رہنی چاہیے کہ اس طرح کے ماحول میں ڈرنا اور گھبرانا ہی نہیں سمپل وہی بات ہے جو پچھلے ہفتے ہم نے جو شو کیا کہ سفر تھی 23 مارچ کی انورسری پر اس میں یہی سمجھ میں آیا ہے کہ جب یہ لگے کہ بازار بند ہونے والا ہے تالہ لگنے والا ہے اسی سپیٹ سے گرے گا تو 15-20 دن سے زیادہ کا وقت نہیں کہ جب سینسیکس نفٹی بینک نفٹی زیرو ہو جائے اگر روج اسی سپیٹ سے گرے وہ وقت ہے پیسہ لگانے کا یہ چیز سمجھ میں آگئی ہے 2008 میں بھی آئی 2020 میں بھی آئی بس یہی بات ہے کہ اس وقت اس پر عمل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن وہی چیز تو آپ اور ہم اپنے انوبہوں سے سیکھتے ہیں اور انوبہوں کی ویلیو بھی اسی وقت وہی ہے کہ جس وقت پہلی بار اس طرح کی سیچویشن کو دیکھنے والے انویسٹرز اپنی پوزشن چھوڑ کر فینک کر جاتے ہیں اسی وقت جو سیزنڈ انویسٹرز جنہوں نے ایک یا دو یا تین اس طرح کے تیجی اور مندی کے مارکٹ دیکھے وہ موقع ڈھونٹے تو اگلی بار میں وہی کہوں گا کہ ہر بل رن تبھی اچھا مانا جائے جب آپ کے پاس پہلے سے زیادہ پیسے ہو اور ہر مندی کے مارکٹ میں تبھی آپ یہ سمجھے کہ اچھا تھا جب آپ کے پاس پہلے سے زیادہ سمجھ ہو تو کم سے کم اس فائنیچیل یر میں آپ لوگوں نے پیسہ بنایا ہو بہت 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 اچھی بات ہے نہیں بنایا ہو تو کم سے کم اپنی سمجھ اور گیان کو اتنا بڑھا ہے کہ اگلی بار موقع آئے تو چوکے نہیں بس جی دیو بلکل سر تو جتنا مارکٹ نے اس سال سکھایا ہے وہ شاید کبھی ایسا سائنیٹ ٹائم ہو کہ اتنی بڑی سیکھ ملے اور افکرس آپ کا دھنیوات کرنا چاہوں گا جو ہر سٹیپ پر آپ نے ہمیں اس سیکھ پر مدد کری ہے اور مارکٹ ایکشن سمجھنے میں بھی آپ نے ہمیں ڈریکشن جو بتائی ہے اچھا سار آج کا ایکشن سمجھتا ہوں اس سے پہلے کل جو اسپیشلی آخری ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ہوا جو آج بڑے بدلاب ہو رہے ہیں نفٹی بانک نفٹی نفٹی نیکس فیفٹی نفٹی فائیو ہنڈڈ تو کل جو اس ری بیالنسنگ کا ایفیکٹ دیکھا اس لئے ہم بانک نفٹی بھی دیکھ رہے تھے کچھ نیمز میں بڑا اچھال تھا کچھ نیمز تھوڑا کمزور ٹریڈ کر رہے تھے اس کا پرباب آج پھر اڈجسٹ ہوتے دیکھے گا کل کے انڈا پرفارمرز پھر آج پرفارم کریں گے کیسے سمجھے جو یہ کل کی اڈجسمنٹ ہوئی ہے دیب دیکھیں چونکہ بدلاو آج کی جائے تو اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ مہنگا ہو گیا پچھلے سارے بیئر مارکٹ میں لگ بگ ان لیول کے آس پاس سے نفٹی نے کریکشن دیا اور اچھا کھاسا کریکشن دیا ہے اور وہاں پہ جسے سائزیبل کریکشن بیس پرسنٹ پلس کا آپ مانتے ہیں لیکن اس بار ویسی سیچوشن ہے نہیں تو اب کہنے کے لیے یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ بڑے مہنگے ہیں جی اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ اتنے مہنگے پی ملٹیپل پر نفٹی ٹریڈ کرے لیکن اس میں دو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں ہوگی ایک دو جار بیس کا سال ارننگز کے لیاتے ایک ایک ایکسٹرارنری تھا تو ان کی ارننگز پر اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ آپ کو مارکٹ مہنگے دکھیں گے تو آپ کو پہلی چیز دو جار بیس کی ارننگز کو ہٹا کر بازار کو دیکھنا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ نفٹی میں جس طرح کی ری بیلنسنگ ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو جو سستے پی ملٹیپل والے سٹوکس بہا نکل کر مہنگے پی ملٹیپل والے سٹوکس دھیمیں دھیمیں اندر آتے دیکھ رہے ہیں بجاج فائننس بجاج سفنسر نے اس کی شروعات کی تھی اب بجاج فائننس جیسا سٹوک ہمیشہ مہنگا ٹریڈ کرتا ہو دیکھا ہے اب آپ کے ڈی ویز اگر نفٹی میں آ گیا تو وہ ہمیشہ مہنگا ٹریڈ کرتا ہو دیکھتا ہے اے یو سمال فائننس بہنگ نفٹی میں آیا diesel تو وہ ہمیشہ اپنے بوک ویلیو پر مہنگا ٹریڈ کرتا ہو دیکھے گا یا پرائیس ملٹیپل پر مہنگا ٹریڈ کرتا ہو دیکھے گا جو کم پی ملٹیپل پر ٹریڈ کرنے والے سٹوک سے کوئی گیل کوئی ایچ پی سی ایل اس طرح کی شیئر دھیمے دھیمے آپ کے سب باہر ہوتے دکھ رہے ہیں سیمیلرلی آپ بینک ڈیفٹی میں بھی دیکھیں گے تو ایو سمال فائننس ماف کیجئے گا بینک ڈیفٹی کا حصہ بن رہا ہے ایو سمال فائننس بینک ڈیفٹی میں آ گیا جو مہنگے ملٹیپل والا ہے اس کے سامنے بینک آف بروڑا سستے ملٹیپل والا باہر نکل گیا تو اب آپ کو اگر صرف پرانے ڈیٹا کے لحاظ سے دیکھیں گے یہ سوچیں گے کہ انڈیکس مہنگے ہو گئے اور اس حساب سے اب مارکٹ میں کریکشن ہونا چاہیے تو شاید ہم کہیں کہیں گلتی کر رہے ہیں اس انڈیکس کے بدلاؤ سے مجھے جو لگتا ہے وہ سٹاک سپیسٹ دیکھنے کے بجائے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ان شیروں کے بیسز پر انڈیکس کا ریزنیبل پرائیس ملٹیپل کیا ہونا چاہیے اور اگر اس کا جواب اٹھائیس سے تیس کا پرائیس ملٹیپل آپ کو لگتا ہے کہ کیا زیادہ ہے تو آپ کے لئے صاف جواب آئے گا جی نہیں وہ زیادہ نہیں ہے آپ آرام سے اسے اب الگ طریقے کے ملٹیپل پر دیکھ سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ بازار کی سوچ میں بڑا بدلاؤ آنے والا ہے اور وہ بدلاؤ آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ری ریٹنگ جو ہوتی ہے نہ صرف سٹاکس کی ہوتی ہے انڈیکس کی بھی ہوتی ہے مارکٹ کی بھی ہوتی ہے پی ملٹیپل سب کے بدلتے ہیں اور وہ پی ملٹیپل بدلنے کا وقت انڈیکس کے لئے آگیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ویتورش دوزار اکیس بائیس میں جب ہم پرویش کریں گے کل تو اب بازار کے لئے آگے فورورڈ لکنگ اور نئے طریقے کے انڈیکس کے کمپوزیشن کے ساتھ الگ طریقے کے پی ملٹیپل پر مجھے لگتا ہے کہ ایک ویو بنانا چاہیے اور وہ پھر آپ کو ایک ریزنیبل سوچ دے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن لیول پہ بہت سارے سٹاکس ٹریڈ کر رہے ہیں وہ ایک دم صحیح ہے مہنگے نہیں ہیں ہیں مہنگے ہیں ہو سکتا ہے لیکن انڈیکس اور آل ویو آپ لے تو آپ کو یہ سمجھنا جب رہا ہے کہ اب وہ پرانے والے لیولز کے بیسیس پر اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھے رہیں گے کہ اٹھہیس تیس کا ملٹیپل ہو گیا اور نیفٹی کو بیج دیا جائے آئی تنک کئی سارے فنڈ مینجرز اپنی سٹرٹیجی اس لیات سے اب بدل رہے ہیں اور بدلیں گے بھی کلیر ہے سر تو انڈیکس میں ہوئے ہیں بدلہ اور وہاں پر نظر رکھے مارکٹ کے ڈیریکشن پر بھی نظر رکھے اور آج فنانشیل ائر ختم ہو رہا ہے وہاں پر بھی ایکشن ہے تو چلیے سر جو بھی لیمٹیڈ ڈیٹا ہے اس کے حساب سے آج کے سنکیت کیا کہہ رہے ہیں یہ سمجھیں آج کے سنکیتوں میں گلوبل سنکیت نیوٹرل سے ہلکے نیگٹی سائٹ پر اور پچھلے کچھ منٹوں میں تیجی سے ایس جیکس نفٹی فسل تاوا دکھا ہے اس سے انکوں کے آس پاس کا نقصان ایس جیکس نفٹی میں دکھ رہا ہے وجہ سمجھ نہیں ہوگی تھوڑا تو ڈاو فیوچرز ہلکے سے نیچے آئے ایک برد جارہا ہے ایشیا بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ایشیا میں کوئی تیز گراؤٹ ہوئی ہونگ کونگ ضرور لال نشان میں فسلہ ہے لیکن اتنا نہیں کی اوکے نکی پون پر سے نیچے ہے شنگائی پون پر سے نیچے ہے آدھا پرسنٹ ہونگ کونگ نیچے آئے تو مجھے رکھتا ہے ہر نشان سے لال نشان میں جو ایشیا بازار آئے ہیں اور امریکی بازاروں میں بھی کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دو دنوں تک اچھی تیجی ہونے کے بعد اور بانڈ ریل جس طرح سے اوپر آئے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت پروفیٹ بوکنگ کا سیشن رہے تو اس لیات سے گلوبل مارکٹس نیوٹرل سے تھوڑے سے نیگٹیو سائٹ پر ہیں لیکن آج رات چونکہ ہو سکتا ہے آج یا کل میں امریکا میں جو تین تریلین ڈالر کا بڑا ایک رہت پیکیج انفرسکچر کے لیے جو بائیڈن صاحب کی طرف سے آنے والا ہے وہ امریکی بازاروں کو نشلے سنوں پر سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے تو بہت پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اسیس ہو پر نیچے کھلتا ہے بازار تو میں خریدداری کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ موقع ہوگا خریدداری کرنے کے لیے تو جتنا گیپ سے ملے اتنا بہتر جتنا کم گیپ سے ملے اتنا نیچے آنے کی رسک ہے تو مجھے لگتا ہے گیپ سے ڈری ہے مت جتنا بڑا گیپ ملے گا اتنا آپ کے لیے جلدی اور طورنٹ خریدداری کا موقع ہوگا پہلی چیز تو گلوبل سنکیت نیوٹرل سے ہل کے نیگیٹیو سائٹ پر ایف آئیس کے سنکیت آپ پوزیٹیو سائٹ پر ہیں لیکن اس میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں ایف آئیس کے سنکیت پوزیٹیو سائٹ پر دیپ صرف کیش مارکٹ کے لیے وائدہ کاروبار کے ایف آئیس کی انڈیکس سٹاکس اور آپشن میں خریدداری اور بیکوالی کی ڈیٹا آئے نہیں ہے ایک چینج کی طرف سے تو اس لیے میں صرف لیمیٹیڈ ڈیٹا کے دم پر پوزیٹیو کہہ رہا ہوں گرہلو فنڈز کے ڈیٹا جہیں وہ پوزیٹیو سائٹ پر ہیں وائدہ کاروبار کے سنکیت نیوٹرل ہے سینٹیمنٹ پوزیٹیو اور ٹریڈ آپ کا نیوٹرل ہے یہ آپ کے لیے آج کے سارے سنکیت جی دیم تو یہ تو آج کے سنکیت اب جرہ بازار کی رینج بھی سمجھائیں سر چودہ ہزار سات سو پچیس چودہ ہزار سات سو پچیس دن کے لیے مجبود سپورٹ جون ہے پہلا سپورٹ جون جس سے کہہ سکتے ہیں ویسے تو یہ آسانی سے ٹوٹنا نہیں چاہیے لیکن مور ماہول کو دیکھتے ہوئے اس کے نیچے کی جو سٹرونگ بائی جون نکل کر آتی ہے وہ ہے چودہ ہزار سہ سو پچیس سے چودہ ہزار سات سو اوپر کی طرف چودہ نو سو چودہ نو سو پچیس رکاوٹ کی رینج ہے یہاں پروفیٹ بکنگ آنے کی سمباؤنہ ہے لیکن اگر چودہ نو سو پچیس کو پار کر کے ٹیکے اور بند دینے کی کوشش کرے ہیں تو کل تک پھر پندرہ ہزار پچیس پندرہ ہزار پچیس تک کے ٹارگیٹ نفٹی پر بن سکتے ہیں یہ آپ جان میں رکھیں اب آئیے بینک نفٹی تینتیس ہزار تین سو پچیس تینتیس ہزار چھت سو یہ دن کا پہلا سپورٹ رینج ہے بینک نفٹی پر جہاں پر جانے کی کوشش اور سپورٹ لینے کی کوشش بینک نفٹی کرے گا اس کے نیچے تینتیس ہزار تینتیس ہزار ایک سو پچیس بہت مجبوط سپورٹ جہاں پر آپ کو شورٹ کورنگ اور فریش کھریداری بھی کرنی چاہیے اوپری سطروں پر چونتیس زیار کل پار نہیں کر پائیں مجھے لگا کہ شاید آج چونتیس زیار کے اوپر کا لیول ہوگا تو چونتیس ایک سو پچیس چونتیس دو سو پچیس اوپری رینج ہے اب شاید وہ چونکہ جتنا گیپ مل رہا ہے چونتیس زیار چونتیز زیار ایک سو پچیس تر بھی بن سکتے ہیں لیکن چونتیس اکسو پچاس چونتیس دو سو پچیس یہ رینج اوپر کی مان کر چلیں اس کے اوپر چونتیس زیار تین سو پچیس چونتیس زیار پانسو سٹرونگ سیل جو ہونے اگر وہاں پہنچے تو وہاں بیچنا بھی چاہیے پروفٹ بکنگ بھی کرنا چاہیے یہ دھیان مرکے تو یہ سارے لیولز ہیں رینج کے لیے آج سے بڑی رینج کے لیے آج سے جن پر آپ کو رکھنی ہے نظر کلیر ہے سر دن کی کیا رینج نکل کر آئے گی سر دن کی رینج کے لیے آج سے چودہ جار آٹھ سو چودہ جار نو سو دن کی ایک چھوٹی رینج ہے جس پر آپ نظر رکھئے چودہ ساتھ سو پچاس چودہ نو سو پچاس دن کی میڈیم رینج ہے اور بڑی رینج کے طور پر چودہ جار چھت سو سے لے کر معاف کیلے گا چودہ جار ساتھ سو سے لے کر پندرہ جار پچاس کی رینج آپ مان کر چل سکتے ہیں اور اس کے نیچے اگر فصل ہے تو پھر فائنلی چودہ جار چار سو پچیس چودہ جار چھت سو پچیس یہ ایک مجبوط سپورٹ کے طور پر ہے جو کل کے لوز کے آس پاس ہیں لیکن چودہ جار ساتھ سو ٹوٹے پر چودہ ساتھ سو تک بھی آپ کے پاس دیڑھ سو پوئنٹ کا کوشن ہے اور مجھے لگتا ہے بازار اسی لیول کو ہول کر لے گا یہ زیادہ سمباؤن ہے تو گروڈلی چودہ ساتھ سو چودہ نو سو پچاس کی رینج میں بازار ٹریڈ کرنا چاہیے اس کی سمباؤنہ زیادہ دیکھتی ہے بینگ نیفٹی کا جہاں تک سوال ہے دیپ تینتیس ہزار پانچ سو پچاس چونتیس ہزار یہ دن کی رینج ہے اس رینج پر نظر رکھیں اس رینج کے جس طرف باہر نکلیں پھر اس کے بعد ایک ڈائریکشنل بڑا مو آنے کی سمباؤنہ ہے چونکہ آج سمباؤنہ نیچی کی طرف کی زیادہ اور بینگ نیفٹی ویسے بھی کل جتنی مجبوطی دکھانا چاہتا تھا اتنی دکھان نہیں پایا تینتیس ہزار تین سو پچاسٹر نیچی کی طرف اور چونتیس ہزار ایک سو پچاسٹر یہ اوپر کی رینج بن کر آئے گی اور بڑی رینج کے طور پر تینتیس ایک سو پچاسٹر تینتیس چونتیس تین سو پچاسٹر یہ وہ لیول ہے جن پر نظر رکھئے تو بیسیکلی تینتیس زیار تینتیس زیار تین سو یہ مجبوط سپورٹ جو نے چونتیس زیار چونتیس زیار دو سو بڑی رکاوٹ کا لیول بڑے لیولز کے طرف پر بروڈلی یاد رکھنے کے لیے یہ آپ کے لیے ٹھیک رہے گا نیفٹی اور بینگ نیفٹی پر کلیر ہے تو یہ تو رہے آج کے ایمپورٹنٹ لیولز جہاں پر رکھنی ہے نظر سر فیس کی پوزیشن تو نہیں ہے بہت پی سی آر کا ڈیٹا وکس وہاں سے کیا سمجھے اور اگزیسٹنگ پوزیشن کا کیا کریں پوٹ کول ریشو بڑھ کر آیا ہے ایک چودہ سے ایک بتیس زائر سی بات ہے کہ تھوڑی شورٹ کورنگ ہوئی ہوگی لیکن چونکہ ڈیٹا ہے نہیں اس لیے اندازہ لگانا مشکل کامل فریش خریداری کے بجائے پوٹ رائٹنگ کافی جبردست ہوئی ہے پوٹ میں جس طرح سے اوپن انٹریس بڑھا ہے چودہ چھت سو سات سو آٹ سو پر یہ انٹریسنگ ہے تو کل کافی پوٹ رائٹنگ ہو کر رکھئے تو یعنی کہ یہ شورٹ کور بھی ہوئے تھوڑے لونگ بننے کے سکیت بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے لئے ایک بتیس کا پوٹ کو لیشو کمفرٹیبل ہے نہ آور بوٹ ہے نہ آور سول وکس انچینج کوئی خاص بدلاؤ ہوا نہیں ہے اور کرنسی میں جرور کل آپ نے ایک اچھا کمجوری دکھاتا ہے ایک پرسنٹ سے زیادہ روپیا کل گی رہا تھا ستاسی پیسے کے آس پاس وہ ایک انٹریسنگ چیز ہے تو یہ آپ کے لئے ڈیٹا ہے وکس کے اور پوٹ کول ریشو کے آپ کے سامنے ایف آئیس کی انڈیکس لونگ پوزیشن کے ڈیٹا میرے پاس ہے نہیں آج وہ آئے نہیں تو اس لئے بتا رہا مشکل ہے دی جی باقی ڈیٹا ہے وہاں سے انٹریسٹنگ کیوز نکل رہے ہیں ویسے پی سی آر کمفرٹیبل لیولز پر ہے سر ایگزیسٹنگ پوزیشن سے ہیں تو پھر کیا کریں آج کیا سٹرٹیجی بنانے چاہیے انٹرڈے ٹریڈرس چودہ جار سات سو پچتر کے آس پاس کا سٹوپ لوس رکھ لیں سیفر سائٹ پر زیادہ لمبا نہ رکھ لیں کلوزنگ بیسیز پر چودہ جار سات سو کے نیچے اگر نفٹی بند ہوتا ہے تو آپ کے لئے سمسیاں پھر سے شروع ہوتے ہیں تو آپ ڈیڑھ سو پورٹ نیچے کا یعنی کہ لگ بگ ایک پرسنٹ کی رسک کے ساتھ چودہ آزار سات سو کے لیول کا انتظار کر سکتے ہیں جب تک یہ اس کے نیچے بند نہ ہو تب تک آپ کے لئے ٹریڈ نیوٹرل ہے تو چنتہ نہ کریں لیکن ڈیڈ ٹریڈرس چودہ آزار آٹھ سو یا چودہ آزار سات سو پچتر اپنے امتنی کی شمتہ اور رسک کے انسار سٹوپ لوس لگا سکتے ہیں شورٹ سائٹ پر ہیں تو آپ کو چنتہ کرنے کی ضرور تھوڑی سی کم دکھ رہی ہے یہ سٹوپ لوس آپ کو رکھنا ہے معاف کی جگہ پہلے بینگ نیفٹی کا بتا دوں لونگ سائٹ پر جو سٹوپ لوس ہوگا بینگ نیفٹی کے لئے دیپ میں نے ایک ہی رکھا ہے سٹوپ لوس تین تیس سیار تین سو پچاس کا معاف کی جگہ تین تیس سیار پان سو پچاس کا اسی پر رکھئے سٹوپ لوس چاہے وہ انٹرادے ہو چاہے کلوزن ایک ہی رکھے تین تیس پان سو پچاس اس کے نیچے جائے چھوڑ دیئے کیونکہ اس کے بعد ہے نا وہ کہاں جا کے رکھے گا تین تیس سیار پر رکھے گا تین تیس ایک سو پچاس پر رکھے گا تین تیس سین سو تین تیس سین سو پچاس کہنا مشکل ہے وہاں ملٹیپل سپورٹ ہے لگر آپ کو پھر تین تیس پان سو پچاس کی نیچے رسک کم کر لینی ہے کیونکہ نیچے تو جائے گی ماف کیجئے گا اس لئے بینگ نیفٹی پر انٹرادے اور کلوزنگ دونوں سٹوپ لوس آپ کا تین تیس پان سو پچاس کا آپ نے نورٹیس کیا ہوگا آج کل میں بینگ نیفٹی پر سٹوپ لوس زیادہ لمبے دینے کی مور میں ہونی ہمیشہ چھوٹے سٹوپ لوس دینے کی مور میں ہون تاکہ اس میں آپ کو رسک کم رہے یہ سیمپل ہے یہ تو بات ہوئی لونگ سائٹ کے سٹوپ لوس کی اگر آپ شوٹ ہیں تو چودہ جار نو سو سٹوپ لوس رکھے نیفٹی پر انٹرادے بھی اور کلوزنگ بیسز پر بھی بس سیمپل ایک سٹوپ لوس اور بینگ نیفٹی پر ایک سٹوپ لوس رکھے چوتیس زیادہ کا انٹرادے بھی اور کلوزنگ بھی چوتیس زیادہ پار کر کے بینگ نیفٹی نکلا تو چوتیس دو سو سے چوتیس پان سو کی رینج میں کہیں کہیں پہنچے گا وہ صاف دیکھ رہا ہے تو اپنے کو اس کے بعد رسک رکھنی نہیں ہے تو ڈیرھ سو پونٹ کی رسک کافی ہے اور چونکہ گیپ سے کھل گئے پھر تو اور زیادہ آپ کے لئے ہو جائے تو اس لیے آسے آپ کو سیمپل چوتیس زیادہ کا سٹوپ لوس رکھنا ہے تو لیول بہت پرفیکٹ ہے جی دیر کلیر ہے سر تو لیول سو پرفیکٹ نکل کر آ رہے ہیں اور چوتیس آزار پوزیشن سٹوپ لوس امپورٹنٹ رہے گا سر نئی پوزیشن آج بنانے کے لئے کیا سلحہ دیں گے نئی پوزیشن نفٹی خریداری کریں دیپ اور تھوڑا لگی رہا تھا کہ معاملہ ڈھیلا ہوگا اس لیے میں نے پہلے سے چودہ جار سات سو پچیس چودہ جار آٹھ سو کی رینج میں خریداری کرنے کی درائی دی تو جتنا آپ چودہ جار سات سو پچیس چودہ جار سات سو پچاس کی رینج میں لے پائیں دیکھیں چودہ آٹھ سو پچاس کے آس پاس بند ہوئے اگر ستر پچیسر پوائنٹ نیچے کھلنا ہے تو چودہ جار سات سو پچیسر کے آس پاس کی شروعات ہونی چاہیے نیفٹی پر پریمیم ستر پوائنٹ کیے چودہ آٹھ سو پچاس سے ستر پوائنٹ آپ پریمیم نکالو تو چودہ جار سات سو ستر پچیسر کے آس پاس ہوتی ہے تو میری کیلکولیشن بیٹھ رہی ہے میں چودہ جار سات سو پچیس چودہ جار سات سو پچیسر کی رینج میں زیادہ کمفرٹ ہے بنوں خریداری کرنے کے لیے آج سے تو دیکھتے کہاں موقع ملتا ہے نیچے میں خریدنا ہے نیفٹی رینج لکھ لیجی آپ چودہ جار سات سو پچیس چودہ جار آٹھ سو کی رینج میں خریدنا ہے سٹوپ لوس آپ کا چودہ جار سات سو کا ہوگا تارگیٹ چودہ جار آٹھ سو پچاس چودہ جار آٹھ سو پچیس چودہ جار نو سو پچیس نو سو پچاس پندرہ جار پندرہ جار پچیس پندرہ جار پچیس اب آپ کو چھوٹے چھوٹے کئی سارے لیول دکھ رہے ہوں گے اور اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ان لیولز کے آس پاس دی بہت وقت بتایا ہے تو آپ کو کرنا ہے کہ جب بھی آپ خریدیں تو اگر ہائر لیول آتا دیکھیں سمجھ جی آپ چودہ جار نو سو پچاس تک پہنچے تو آپ کا سٹوپلوس چودہ جار آٹھ سو پچتر یا چودہ جار نو سو پچتر جو آپ کو ٹھیک لگے وہ ہو جانا چاہیے پندرہ جار پہنچے تو چودہ نو سو پچاس کر لیجیے تو سٹوپلوس کو آپ ٹریل کرتے چلیں یہ آپ کے اور یہی طریقہ دیکھیں کل کام آیا ہے کل چودہ جار آٹھ سو پچتر کا فائنل ٹارگٹ دیا تھا اور آپ نے جب کلوزنگ میں دو بجے پوچھا بھی تھا تو میں نے کہا کہ دن فور دے دے میرے حساب سے نا دائی بجے کی چودہ آٹھ سو پچتر ہو گیا اتنا ہی آنا تھا اور اس لیول تک کل نفٹی نے اپنا ایک بہت بڑیا پول بیک دیا اور اس کے بعد واپس سے کریکشن دے رہا ہے اس کریکشن کے بعد دیکھیں گے کی کریکشن میں کیا واپس سے خریدداری کا ماحول بن کر ہم چودہ آٹھ سو پچتر کو پار کر پاتے ہیں ٹک پاتے ہیں پھر تو ہم غ تیرہ جار تین سو تیریس سے گرے چودہ جار دو سو چونسٹر تک آدھے ریکار ہوئے واپس گر گئے واپس آپ چودہ تین سو تین سو پچاس تک جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ میک اور بریک لیول ہے جو آپ کو ایک یا دو دنوں میں آج یا کل میں سمجھ میں آ جائیں گی کہ بازار کیا کرنا چاہتا ہے کدھر لے جانا چاہتا ہے تو آپ کو بیچنا ہے اوپر میں نفٹی چودہ جار نو سو پچاس چودہ پندہ جار پچاس اگر یہ رینج ملے تو دیپ ضرور بیچنا چا بیچنے سے پرہج نہ کریں بلکل بیچیں اور کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ چودہ آٹھ سو پچاسٹر کی رینج ملے تو وہاں پر بیچنا بھی چاہیے اور جنہیں کل بیچا ہوگا انہیں ایک موقع آج کاٹنے کا ملے گا واپس سے آپ کو اگر آج ریکاوری میں چودہ نو سو پچاس پندہ جار پچاس ملتا ہے تو یہ فائنل ٹارگیٹ ہے ریکاوری کا ایک بار کے لیے اور یہاں پہ آپ کو ضرور بیچنا چاہیے لیکن سٹرکٹ سٹوپلوس کے ساتھ جو ہوگا پندہ ایک سو کا چودہ نو سو چودہ آٹھ سو پچاس چودہ آٹھ سو پچاس اور چودہ آٹھ سو تک کے ٹارگیٹ کے لیے بھکوالی کرنے کی رائے لیکن چونکہ آج شاید اتنے اوپر کے لیول ملے نا تو ہم نیچے کے لیول پر فوکس کریں گے کی وہاں پر خریدداری کر کے کیا ایک ریکاوری کا موقع بنتا ہے جہاں تک بینک ڈفٹی کا سوال ہے تین تیس 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 آپ کی سیفٹی رہے اوپر میں 33,850 33,975 34,175 اور 34,235 یہ سارے ٹارگٹ ہیں جن کے لئے آپ کو کرنی ہے خریداری اور جو بینک ریفٹی میں بکوالی کرنی ہے وہ بکوالی کرنی ہے 34,175 سے لے کر 34,325 کی رینج میں یہاں پر بکوالی کیجئے اور سٹوپلوس آپ کے لئے جو بند کر آئے گا وہ آئے گا 34,500 کا یہاں بھی سٹوپلوس دور ہے آج دونوں ہی خریداری اور بکوالی میں میں سٹوپلوس دور دے رہا ہوں ایک طرف بائی کا سٹوپلوس 33,000 ہے سیل کا 34,500 تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ پندرہ سو پوئنٹ کی رینج ہے جس کے بیچ میں بینک ریفٹی ولیٹائل ٹریڈ کرتا ہوا دیکھے گا آج اور اگلے کچھ دنوں میں تو 34,500 کا سٹوپلوس نیچے کا ٹارگٹ 34,000, 33,800, 33,600 اور 33,425 ان ٹارگٹ کے لئے کرنی ہے آپ کو بکوالی جی دی بلکل سر اور اس پر میرے پاس ایک فالوپ کوئیسٹن بھی تھا سر کہ صرف ایکسپیرینس ٹریڈرز ہی پھر ایسے بازار میں ٹریڈ کریں اگر اتنے والٹائل لیولز نکل کر آ رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے سٹوپ لوسز نکل کر آ رہے ہیں یوزلی کیا ایک دو دنوں کے لئے پھر ٹریڈ آوائیڈ کرنا چاہیے انڈیکس میں یا پھر چانس لیا جا سکتا ہے سر کیا صلاح دیں گے نا نا آوائیڈ کیوں کرنا ہے سی اگر آپ کرنا چاہتے تو کریے ڈسپلین کے ساتھ اور لیولز پر کریں میں کبھی نہ نہیں کہوں گا دیکھیں ایلٹی میٹلی آپ کو دی ٹریڈ کے لئے آپ کو کیا چاہیے سب سے بڑی چیز ٹریڈ کے لئے چاہیے اور اسپیشلی آپ ڈے ٹریڈر ہیں یا ایک دو دن کا پوزیشنل ٹریڈ کریں تو آپ کے لئے سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہے وولیٹیلٹی اگر اتار چڑھاوی نہیں ہے تو آپ پیسہ کیسے بنائیں گے اگر یہی نفٹی پورے دن پر پچاس پوئنٹ میں ادھر ادھر گھوم پھر کے بند ہو جائے تو آپ کیا کر لیں گے اگر اگزیک اوپر میں بیچے اور اگزیک نیچے میں لے تو مشکل سے تیس چالیس پوئنٹ آپ کے بن پائے تو آپ کا ٹریڈ ہی نہیں بنے گا بینک نفٹی سو ڈیر سو پوئنٹ اوپر نیچے پہ کل جیسے ڈاؤ دیکھئے مشکل سے پونے دو سو دو سو پوئنٹ کی رینج میں اوپر نیچے میں بند ہو گیا تو اگر کوئی ڈاؤ میں ٹریڈ کر رہا تو کیا آپ اتنے مہان ہیں کہ دن کے ہائیس لیول پر بیچیں گے اور دن کے لوئیس لیول پر بیچیں گے اور پورا کا پورا بنا لیں گے اس کا جواب ہمیں پتا ہے کہ ہاں ہم نہیں ہیں ایسے تو پھر ایسی سیچویشن میں آپ کو وولیٹیلیٹی تو چاہیے ایسے ٹریڈر اگر آپ کے پاس وولیٹیلیٹی نہیں ہے مارکٹ میں تو وہ مارکٹ آپ کے کام کا ہی نہیں ہے وہ سٹوک آپ کے کام کا ہی نہیں ہے لیکن دکت کہا آتی ہے یا تو ایکسٹریم وولیٹیلیٹی جو ٹریڈرز پچانے پائیں یا پھر وہ وولیٹیلیٹی جس میں آپ کا ڈائریکشن گلت ہے آپ سوچ رہے ہو یہاں بریک آؤٹ ہوا ہے میں لوں گا اور مارکٹ وہیں سے ریورس ہوتا ہے یا آپ سوچ رہے ہو کہ یہاں سے مارکٹ گرنے کو تیار ہے نیچے بریک ڈاؤن ہو رہا ہے لیولز ٹوٹ رہے ہیں اور میں شورٹ کرتا ہوں اور وہاں سے ریورس ہوتا ہے تو وولیٹیلیٹی میں آپ کو دو طریقے سے دیکھنا ہے رینج باؤن مارکٹ ہے تو ہمت لے کر کونٹرہ ٹریڈ لینا پڑے گا رینج کے سپورٹ پر آپ کو خریدنا ہے رینج کے ریزسٹنس پر بیچنا ہے سٹک سٹوپ لوس کے ساتھ کرنا ہے پانچ ساتھ ٹریڈ آپ کے ایسے بن جائیں گے ایک آدمی سٹوپ لوس جب ٹریگر ہوگا اگر رینج کے اوپر یا نیچے جانے کو بازار تیار ہے کر لیجئے آرام سے شانتی سے تو یہ طریقہ ہے جس کے دم پر آپ ٹریڈ کر سکتے تو بلکل ٹریڈ لینا چاہیے نہ تو مطلب کرنا ہی نہیں آپ لڑو گے نہیں تو جیتو گے کیسے سیدھا پہلے ہی مطلب کرنے کے پہلے ہاتھ کھڑے کر دیں سرنڈر تب تو پھر بات ہی گھتم ہے یہ ایک اور بات بتاؤں یہ ایسا مارکٹ نہیں ہے جہاں آپ باہر بیٹھیں اور ٹریڈ نہ کریں ایسے بھی مارکٹ آتے ہیں کئی بار ہوتے ہیں آپ کا سوال بھی ٹھیک ہے کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن کئی بار ایسا مارکٹ آتا جہاں کچھ نہ کرنا ٹھیک ہے کیونکہ ایکسٹریم وولیٹیلٹی جو آپ کو سمجھنا اور پریڈک کرنا مشکل کام ہے اگر ویسا مارکٹ ہو سائیڈ میں بیٹھئے ابھی ویسا مارکٹ نہیں ٹریڈنگ کا مارکٹ ہے بلکل کرنا چاہیے اترنا چاہیے جوش خروش کے ساتھ اپنے رسک منیجمنٹ اور لیولز کو دھیان میں رکھتے ہوئے جی دیو بلکل سر تو یہ آپ نے بڑیا کلاریفیکیشن دے دیا کہ ٹریڈ کا مارکٹ ہے اور وولیٹیلٹی اور لیولز کا فائدہ اٹھا ہے اور ایک بار آپ کو بتا دیتے ہیں کل آپ کو اگزاکٹ لیولز دیئے تھے انیل جی نے مارکٹ کے لئے اوپننگ پر بھی کہا تھا کہ اب یہ خریداری کا موقع ہے اتنا بڑا گیپ اپنے مل رہا ہے اور دونوں طرف کے موقع بازار کو ملیں گے اور بازار نے کل رینج کو رسپیکٹ بھی کیا ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا سلا دی گئی تھی میرا یہ سمجھنا ہے جہاں کھل رہا ہے 14,625 کے آس پاس یہاں پر خریداری کرنی چاہیے آپ کا پہلا ٹارگٹ 14,700 کا تو ہو گئی اور پھر 14,700 سے 14,800 کے رینج میں تھوڑے 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 25,500 پر ہر اوپر کے ٹارگٹ ہیں بینگ نفٹی کا جہاں تک سوال ہے 33,600 پر بھی خریدیے اور اس کے بعد 33,375 آتا ہے تو اور ایڈ کیجئے چندہ مت کیجئے ٹارگٹ جو آپ کے لئے بنیں گے پہلا ٹارگٹ ہوگا 33,800 اور 33,850 کا اور اس کے بعد دو ٹارگٹ ہوں گے وہ 33,950 اور 34,000 کا پر نفٹی پر بھی جو ہم بات لگاتا کرے کہ یہاں سے بھی جہاں کھلے وہیں خریدیے 14,625 پر 14,700 آ چکا ہے 725 آ چکا ہے 750 آ چکا ہے 775,800 کے بہت قریب پہنچتا ہوا اور بینگ نفٹی آج کے دو جار میں جو ہماری خریدداری کی راہی تھی 33,950 34,000 یہ اگلا ٹارگٹ تھا 33,950 کا ٹارگٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت اور 34,000 کے بہت قریب پہنچتا ہوا بینگ نفٹی کل اگر آپ نے رینجز پر ریسپیکٹ کر کے ٹریڈ کیا ہو تو سارے ٹارگٹ آپ کو آتے ہوئے دکھیں گے اور آج ایک بار پھر سے رینج پر رکھنی ہے نظر سر فنڈز کا ڈیٹا تو لیمیٹیڈ ہے پر آج کے جو وائدہ کاروبار کے سنکیتے ہیں وہاں سے کیا رینج سمجھیں اور ڈی آئیز کی تو خریداری ہو رہی ہے یہ اینے بی بی بیلنسنگ سمجھیں سر اس کو دونوں ہی لیمیٹیڈ ہیں تھی سات سو ستر کروڑ کے آس پاس کی کیش مارکٹ میں خریدداری ایف آئیز نے کیا اور صرف ایف آئیز کے وہ ڈیٹا کے دم پر کہہ سکتے ہیں کہ اچھے ڈیٹا پچھلے دو تین دنوں سے ایف آئیز نے مور محول بدلا ہے نیچلسنگوں سے خریدداری کر رہے ہیں اپریل کی سیریز نے ہلکے سے شروعات کیتی تو پہلے دو دن اچھی خریدداری ہوئی امید کرتے ہیں تھوڑے نیچے آنے پر پھر سے خریدداری ہوگی بھی گریلو فنڈز کی بائیس سو کروڑ کی خریدداری ہے کیش مارکٹ میں اکیس سو اکیاسی کروڑ کی اور وہ آنکڑا اچھا ہے اس لئے آپ مان کر چل سکتے ہیں کہ این ایوی منیجمنٹ کے لیاتے بھی اور ہفتے باقی تو ایسا کوئی کارن نہیں ایسا کچھ بدلہ نہیں پچھلے ہفتے چودہ جار دو سو چو سٹ تھا تب تو خریدہ نہیں گیا اب چودہ جار آٹھ سو نو سو پر خرید رہے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اکیس مارچ کو ہماری این ایوی ٹھیک دیکھے اور ٹھیک ہے سب کو اپنے اپنی پافرمنس اچھا دکھانے کا حق ہے یہ حق آپ کسی سے چھین نہیں سکتے ہیں چھیننا بھی نہیں چیئے تو گریلو فنڈ بھی اگر آخری منٹوں میں اگر ان کے سٹاکس خرید رہے ہیں تو ٹھیک ہے آج بھی ہو سکتا ہے تھوڑی بہت cash market میں اس لیے آج سے آپ کو خریداری ہوتی بھی دیکھ سکتی ہیں جہاں تک واحدہ کرو بار کے ڈیٹا کے سوال ہیں دیپ اوپن انٹریس میں کس طرح کا بدلاؤ ہوا ہے اوورال وہ ڈیٹا ہے نہیں تو یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنی شورٹ کورنگ اور کتنی فریش خریداری ہوئی ہے لیکن دو تین ڈیٹا انٹریسٹنگ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں پہلے آج کے لیے آپ کا جو امپورٹنٹ لیول ہے چودہ آج آٹھ سو کا میک اور بریک پہلے وہ ہے چودہ آٹھ سو کے نیچے ہیں تو وہیں سے آپ کمزوری گنیے باقی پینتالیس پچاس پنی نیچے ہو جائیں تو ڈرئیے مت چودہ آٹھ سو کے اوپر جب تک ہیں تب تک آپ مجبوط ہی ہیں انفرک چودہ ساتھ سو پچھتر چودہ آٹھ سو اس کے نیچے سے ہی آپ کو کمزوری گنی ہے پہلی بات ٹھیک ہے اور چودہ آجار آٹھ سو کے نیچے جانے کے بعد ہی آپ کی سمجھتیا تھوڑی سی بڑھتی ہے چودہ آٹھ سو کے اوپر جب تک ہیں پچپن لاک شیر اب بھی کول رائٹر سٹریپ ہیں شورٹ سائٹ پر تو وہ شورٹ کورنگ کا سہارہ دیں گے تو میرا یہ سمجھ جائے چودہ ساتھ سو پچھتر چودہ آٹھ سو کی رینج میں آپ کہیں کھلنے چاہیے اور اس کے بعد دیکھیں گی بازار کس طرح سے بیہیو کرتا ہے یہ نیفٹی کے لیول اس کے ٹھیک بات ہلکا سپورٹ ہے چودہ آزار ساتھ سو پر اور چودہ چھت سو پر پھر ہر سو سو پوئنٹ پر سپورٹ ہے ٹھیک اسی طرح سے چودہ نو سو پھر پندرہ جار پر ہر ایک سو پوئنٹ اوپر آپ کے لیے رکاوٹ ہے بینک نیفٹی چونتیس زیار پار کرنا مشکل ہے اب آج کے ماحول میں تو بہت مشکل ہے اگر کل ہی اچھے ماحول میں ہم نے ہی کر پائے تو چونتیس زیار آپ کی اوپری رینج ہو گئی ہائیسٹ اوپن انٹرز بھی ہے نیفٹی میں گیارہ لاک شہروں بینک نیفٹی میں ماف کیجے گا تو چونتیس زیار اوپر کا لیول ہو گیا تین تیس زیار نیچے کا لیول ہو گیا میک اور بریک تین تیس پانچ سو ہے تو ڈیٹا جتنے ہیں اس حساب سے یہ رینج آپ کے لیے ساف نکل کر آتی ہے جی دی کلیر ہے سر تو یہ ہے آپ کے لیے رینجز جہاں پر آپ کو رکھنی ہے نظر ڈیٹا جتنا بھی لیمیٹڈ ہے اس لحاظ سے آئیے آپ کو بتا دیں پھر کونسے سٹاکس ہیں جہاں پر آپ کو آج ایکشن دیکھے گا خبروں کے دم پر ہمارے ساتھ کشل ورن اور آشیش تیار ہیں کشل گوڈ ماننگ بتائیں آج کے ٹرگرز اور خبروں والے شیئرز کون سے ہیں گوڈ ماننگ دیپانچو سب سے پہلے ٹرگرز میں نفٹی انڈیسز میں جو بدلاو لاغو ہوں گے وہاں پر نظر رکھے ٹاٹا کنزیمر شامل ہوتا ہوا نظر آئے گا ساتھی گیل جو ہے وہ باہر ہوگا نفٹی سے نفٹی بینک میں ایو سمال فنانس بینک شامل ہوں گا اور بینک آب بروڑا یہاں پر اس کے گینس جو ہے باہر نکلتا ہوا دکھے گا ٹاٹا سٹیل نئے فلی پیٹ شیئر میں آج سے شروع ہوگی ٹرےڈنگ تو یہاں پر نظر رکھئے اور آج ساڑے دس بجے کیابنیٹ کی بیٹھک بھی ہونے والی ہے اور پرائیس بینڈ ریویزن ہوا ہے دھانی سرویسز میں 20% سے گھٹا کر 10% جو ہے اس کا پرائیس بینڈ ریویز کیا گیا ہے دین نیٹوک اور ہاتھوے کی بل کا جو او ایف ایس چل رہا تھا اس پر اپ ڈیٹ ہے جو ریٹیل نیوشکل کے لئے حصہ کھلا تھا وہاں پر 1.09 ٹائمز دین نیٹوک میں یہ سبسکرائب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اور جو نون ریٹیل حصہ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے 1.17 ٹائمز سبسکرائب ہوا تھا ساتھی ہاتھوے کا او ایف ایس اپ ڈیٹ ہے یہاں پر ریٹیل حصہ 0.01 ٹائمز سبسکرائب ہوا ہے تو بہت زیادہ ریسپونس یہاں پر آتا ہوا نہیں دیکھا ہے ساتھی ہاتھوے کےبل کا جو ایف ایس ہے اس کے ذریعے قریب 850 کروڑ جوٹانے کی یوجنا ہے کمپنی کی ساتھی پرتی شہر تہہ کیا گیا ہے موجودہ بھاو سے قریب 3.5% پریمیم پر اور 6 اپریل کو QIP کے ایشو پر جو ہے بورٹ بیٹھک ہونے والی ہے انسیکٹی سائیڈ انڈیا 575 روپے پرتی شہر کے دام پر 60 کروڑ کے بائی بیک کو بورٹ سے منظوری ملتی بھی دیکھی ہے اگر آپ کل کی پرائسنگ دیکھیں تو اس کے مقابلے قریب 21% کے پریمیم پر یہ پرائسنگ وہ دکھا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ فوکس میں رہے گا اور انتھ میں HPCL یہاں پر کمپنی نے SP پورٹ پرائیویٹ لیمیٹیڈ سے HPCL شاپورجی اینرڈی پرائیویٹ لیمیٹیڈ کی 50% ایکویٹی کا ادھیگرن کیا ہے اور یہ جو سوادھا ہوا ہے وہ قریب 400 کروڑ میں ہوتا ہوا دکھا ہے اور اس ادھیگرن کے تحت قریب 26 کروڑ ایکویٹی شہر نظر ورن گوڈ مورنگ بتائیں آپ کے پاس کونسی خبریں آج گوڈ مورنگ جب دیکھیں سب سے پہلے M&M Finance یہ کمپنی شیلنکہ کے کمپنی آئیڈیل فائننس میں 58.2% حصہ خریدنا چاہتی تھی لیکن کوویٹ کے چلتے یہ جو خریداری ہے اس میں اس کی تاریخ جو ہے اس کو آگے بڑھا دیا گیا ہے بی ایل کمپنی نے بھارت سرکار کو 174 کلوڈ کا دوسرا انترم ڈیویڈنٹ جو ہے وہ پے کر دیا ہے 18 ساتھ سے لگاتار کمپنی بھارت سرکار کو ڈیویڈنٹ دے رہی ہے تو اس سال بھی کمپنی نے دے رہی ہے NHPC جل پاور کورپریشن کے ادھیگراند کے لیے گورنمنٹ اپروول اس کمپنی کو مل گیا ہے 928 کلوڈ میں یہ ادھیگراند جو ہے وہ ہونے والا ہے IRB Infra اس کمپنی کو سرکار نے سرکار نے نوٹیفکیشن جو ہے اس کو جاری کر دیا ہے 9 ٹرانسپورٹ وہیکل کے ریجسٹریشن پر 25% کی چھوٹ اور جو ٹرانسپورٹ وہیکل ہے اس کے ریجسٹریشن پر 15% کی چھوٹ لکھی گئی ہے سکرپنگ سرٹیفیکٹ ہونے پر ریجسٹریشن پر ملے گی چھوٹ یہ آپ کو یاد لکھنا ہے ایک اکٹوبر سے یہ لگو ہونے والا ہے اس کے علاوہ کچھ بل ڈیلز جس میں ویسپن انٹرپرائزز یہاں پہ پرموٹر ویسپن گلوپ مانشٹر ٹرسٹ نے 41 لاکھ شہز خریدے ہیں 120 اپر 50 پیسے کے بھاو پہ ایلیمبک فارمہ یہاں پہ پرموٹرز کے طرف سے بھکوالی ہوئی ہے 2 لاکھ شہز کی 26 مارچ اور اینکس وینڈ یہاں پہ پرموٹرز نے شہز بیچے ہیں 26 مارچ کو 14 لاکھ شہز کی بھکوالی پرموٹرز کے طرف سے ہوئی ہے اوکے تو ڈھیرو پرموٹر اور فنڈ ایکشن آپ کے لئے اور ساتھ ہی کئی سارے خبرو والے سٹاکس آج بروکریز کیا کہہ نہیں یہ بھی ایک بار جان لیتے ہیں ایف آئی آر میں بڑ ماننگ آشیش بتائیں آج کون سے ریپورٹس ہیں بڑ ماننگ دیپانچو گیل پر فوکس رکھنا آپ پر دو بروکریز جاؤز کی پوزیٹیف ریپورٹس آئی ہیں سی ایل ایس سے کھریداری کے رائے دیرے ایک سو ستر روپے کے لکش کے لیے ایک سو تیتیس کے آس پاس کھل کی کل ماننگ کی لمبی افدی کے آس ڈسکاؤن کے ساپ سے دیکھے جو سٹوک کی ویالویویشن ہے 40% کے ڈسکاؤن پر چل ری گولمن ساکس ان سے زیادہ بولیش نظر آ رہے ہیں انہوں نے بھی کھریداری کی رائے دی لکش 10 روپے اوپر 180 روپے کا دیا ہے گلین مارک فارما یہاں پر بھی نظر رکھے گا میک وائری کی روپے روپے کے لکش کے لئے 460 جو کل کی closing ہے یہ ماننگ کی ویتیورش 2022 میں کمپنی کی جو cash flows ہیں اس میں ایک صدھار دیکھنے کو ملے گا اور اپی آئے کاروبار کا جو اپی وہ تو مچ اویٹیڈ ہے جس کے چلتے سٹاک پر آؤٹ پر فارم کی ریٹنگ دے رہے سن فارما سٹی کی ریپورٹ ہے خریداری کی رائے کو برکر آر برکر برکر اگلے 90 دن میں بڑیا اپسائٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے چلتے انہوں نے پوزیٹیو کٹیلیسٹ کی شریدی میں سٹاک کو ڈالا ہے ٹی وی موٹرز گولمن ساکس کی ریپورٹ ہے خریداری کی رائے کو برقرار رکھا سات سے کٹیس روپے کے لکش کے لئے پانچ سو چو تر جو کل کی مانیجمنٹ مارجنز کو لے کر اور ایوی ٹرانزیکشن کو لے کر کافی کونفیڈنٹ ہے اور آگے جا کر ایوی میں کچھ نئی لانچ کر سکتے جس چلتے سٹاک پر خریداری کی رائے دے رہے فیلال کے لئے آخری ریپورٹ ہے آئی ایکس پر یو بی ایس کی ریپورٹ ہے خریداری کی رائے کو برقرار رکھا لکش 300 سے بڑھا کر 430 342 کے آس پاس کل کی کل مانیج کمپنی جو ہے نئی پروڈک لانچ کر سکتی ہے اور جو ری ریٹنگ ہے سٹاک میں ہوئی ہے وہ سسٹینی بل ہے کی جو مارکیٹ شیئر ہے بڑھتا جگہ جس کے چلتے دیکھ سٹاک پر خریداری کرائے دے جن پر آج رہنے والا ہے ایکشن دیر ساری انٹرسنگ ریپورٹ ہیں مجھے دار بھی ہیں کچھ بہت بہترین آئیے بڑھتے آگے شامل کرتے ہمارے سارے ایکسپرٹ کو اور لیتے اب pick of the day بھا آگلے صاحب گوڈ مارننگ کریے شب شروعات آنیل جی گوڈ مارننگ دیپانچو گوڈ مارننگ میرا بائی کال ہے کنزائن ایرو لیکٹ پہ 589 کا بند ہے 578 کا میرا stop loss ہوگا کل ایک بڑا بریک آیا ہے مجھے لگتا آج مو continue ہوگی آج اور کل میں دو دنوں میں میرا 618 کا target ہے 589 کا بند ہے 578 کا stop loss 618 کا target کنزائن نیرو لیک یہ ہے کھریداری کرنے کی رائے واغلے صاحب کی طرف سے پینٹ سٹوک پر بولیش کنال جی سپر باد بتائیں سر آپ نے کیا چنائے سپر آنیل جی سپر باد دیپانچو آنیل جی میں نے کیش مارکٹ کا شیر چنائے سٹوک کا نام ہے کین فن ہوم کین فن ہوم کے چارٹ پر ہم نے پہلے بھی مینے اور آکی جی نے خریداری کیرائی دی ہے اور کل ہم نے دیکھا بجار بند ہو رہا تھا تو ایک چھے سو بیس چھے سو پینتیس کے ٹارگٹ کے لئے کین فن میں بائی کرنے کی رہے کین فن ہوم میں کہیں خریداری چھے سو بیس چھے سو پینتیس کا ٹارگٹ بند بند سل جی گوڈ مون باتائیں سر کچھ نیا باتائیں سٹوک ہے میرا ٹیک مہیندرہ ٹیک مہیندرہ پر خریداری کی رائے ہے 998 کا سٹوپ لوس ہے 1040 1040 کا ٹارگٹ ہے نہیں بیسا آپ کا observation ایک صحیح ہے same feeling مجھے بھی آئی تھی جیسے واغلے صاحب نے کنزائی نیرول ایسا لگا کہ واغلے سا پوچھ کے آیت ہے کہ آج میں کنزائی نیرول لکی بولوں گا ہو جاتا ہم نے مانگے جو لو تاریف ہو رہی ہے بلکل اور ویسے بھی راکیہ جی کا تھا اتنا بڑا دیل ہے تاریف ہی کریں گے ویسے بھی کیے اور بلکل آپ تاریف کے لائق بھی ہے تو واغلے صاحب کی طرف سے آیا ہے سٹوک کنزائی نیرول لک ٹیک مہیندرہ پرسند ہے بانسل جی کو اوہنیاز جی سے بھی پوچھ لیتے ہیں ان کی پک گوڈ مارننگ سر گوڈ مارنگ آنیل جی پرائیٹ سنٹر بانک آئی دی ایو سی فرسٹ ہے کمپنی نے جو وی ای پی کا پرائیس ہے وہ فائنل کیا ہے یہ ایک سٹوک میں ہم کو اس لئے انٹرسٹ ہے کیونکہ کاریباً تین ازار پور بانک جھوٹائے گی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لئے کم سے کم آنے والے دو یا تین سال کے لئے کیاپیٹل پروائیڈ کرے گی بانک نے کہا ہے کہ اس سے گروت نمبر کافی بڑھیں گے تو نیکس دو تین مہینے میں ہم کو لگ رہا ہے کہ سیونٹی سیونٹی فائی کا شورٹ ٹرم ٹارگیٹ پوسیبل ہے کاریباً سات آٹ پرسنٹ کی ایکویٹی ڈیلیوشن ہوگی جو بڑی نہیں ہے اور دوسرا جو انویسمنٹ پک ہے جو کافی اٹریکٹیو لگ رہا ہے آٹو کمپوننٹ سپیس میں وہ سپراجیت انجنیری ہے یہ کمپنی بیسیکلی کیبلز اور وائرز ٹو ویلر پلیرز کے لئے بناتی ہے سب سے بڑا پلیئر انڈیا میں ہے اور ہم کو لگ رہا ہے کہ کرنٹ پرائز پر بہت اٹریکٹیو لی پوزیشنڈ ہے کاریباً چھے سے بارہ میں نے ہم کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر تین سو پچیس تین سو تیس کا ٹارگیٹ سپراجیت انجنیرین کے لئے پوسیبل ہے تو یہ دونوں ہی ویکلپ شورٹ ٹرم اور میڈیوم ٹرم سے میری طرف سے سپراجیت انجنیرینگ ایک اوٹو انسلری کمسنی وہ بھی آپ کی سکرین پر آئے گی یہاں بھی عویناس جی کو خریدداری کرنے کی رائے تین سو پچیس تین سو تیس کا ٹارگیٹ رکھئے اور ابھی چل رہا ہے دو سو ستر کے آس پاس تو یہاں پر بھی خریدداری کرنی ہے اور اگر وائدہ کاروبار کا شیر آپ کو پسند دے تو آئی دی ایف سے فرس بینگ جس کے آج کیو آئی پی کی گوشنا ہوئی ہے اور یہ کیو آئی پی کی گوشنا ہوئی ہے تو کیو آئی پی ایشو کھلنے جا رہا ہے تو یہ اس سٹاک کے لیے اچھی خبر بھی ہے آج آئیے بڑھتے آنگے اور شوبہم جی ہمارے ساتھ جو چکے ہیں شوبہم جی سوپرواد بتائیں سر آپ کی پسند کا شیر گون ماننگ انیل جی گون ماننگ دیپانسو جی آج جو سٹاک کھریدنا ہے وہے ایسی سی اگر ہم ایسی سی کو دیکھیں اور پورے سیمنٹ پیک کو اگر ہم دیکھیں تو کافی سمیہ سے ایک اچھا رالی یہاں پہ بنا ہوا ہے اور سپیسلی ایسی سی میں پورے مال سیریز میں ہم نے دیکھا کہ کنٹینوسلی یہاں پہ لانگ ایڈیشن دیکھنے کو ملے تھے اب وہی جو لانگ ایڈیشن ہے وہ پھر سے اب اپریل سیریز میں کیری فوروڈ ہوتا وہاں ہمیں دیکھا ہے اور پھر سے یہاں پہ دیولپمنٹ شروع ہوتا اور پرائیس پیٹرن میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک کنٹینوسلی پیٹرن سے پھر سے بریک آؤٹ کر کے ایک نیو آل ٹائم ہائی بنانے کی تیاری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی سی میں ہمیں ایک لانگ ٹریڈ بل کرنا چاہیے انیس سو کے سٹرائک کا کال آپشن لگ بگ ساٹھ روپے کے آس پاس کلوز ہوا تھا اس کال آپشن کو کھریدیں یہاں پہ لکھ شوگا ایسی سی روپے کا سٹاپ لوس مینٹین کرے پچاس روپے پہ تو آج کا جو پک ہے وہ ہے ایسی سی ایسی سی میں آپ کے لئے خریداری کرنے کی رائے اٹھا سو چوتر کے آس پاس یہ سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے یہاں پر تیجی کر کے چلیں یہ رائے آپ کے لئے شوگاں جی کی طرف سے آتی ہوئی دکھ رہی ہے انیس سو روپے کا کال آپشن بھی آپ خرید سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک اور پر آج ایکشن بھرپور رہنے والا ہے انہی پر ہمارے ایکسپر سے رائے لی جائے اور دیکھ لیتے ہیں کیا کچھ ان کا ارادہ ہے خریداری کرنے کے لئے آج سے ایک دمدار ریپورٹ آئی ہے اور میں شروعات اسی سے کرنا چاہتا ہوں اور یہ ریپورٹ ہے انڈین اینرڈی ایکسنج آئی ای ایکس پر پانچ سو پچھتر کے آس پر سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے سات سو اکتیس کا 342 پر سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے اور یو بی ایس نے ٹارگٹ اس کا بڑھا کر کر دیا چار سو تیس پہلے تین سو کا ٹارگٹ تھا اب چار سو تیس کیا ہے آئی ای ایکس انڈین اینرڈی ایکسنج آبیناش جی آپ کی رائے اس پر آنیل جی مجھے لگ رہا ہے کہ پہلی بات تو آئی ایکس ایک منوپلی پلیئر ہے قریباً اسی پرسنٹ کے اوپر آپ کی مارجنز کماتا ہے اور جس پرکار کا پوٹنچل ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ ابھی پاور ٹریڈنگ میں انہوں نے جس پرکار سے انٹری کی ہے قریباً جس پانچ یا دس پرسنٹ پاور ٹریڈنگ کا مارکٹ شیئر کیا ہے حالی کی مارکٹ شیئر بڑھانے کے لیے بہت چھمتا ہے آنے والے تین سے پانچ سال کے لیے تو مجھے لگ رہا ہے ہالاکہ یہ سٹاک کافی بھاگ چکا ہے بہت منوپلی بزنس ہے اور ایسی بزنسز میں کیش فلو بہت جیدہ ہے پلاٹ فارم ڈرون بزنسز ہے تو جن کو لمبی افدی کے لیے خریدنا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اکوملیٹ کرے کیونکہ اگلے دو تین سال میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے بھی کہیں جیدہ افسیڈ اس میں آئے گا کیونکہ کامپیٹیشن بلکل نہیں ہے اس میں ایک ہی دکھت ہے کہ پرائسنگ کو لے کے شاید کچھ کنفیوجن ہے میرے خیال سے گورنمنٹ ابھی بھی نئی پرائسنگ سوچ رہی ہے بہت ابھی کے لیے میرے خیال سے اگر کسی کو لمبی افدی کے لیے سٹاک لینا ہے تو میرے خیال سے بائی آن ڈکلائن رہے گا لیفینٹلی لانگ ٹرم پکچر کافی اچھا ہے اوکے بائی آکون پر نظر رکھے بائی آکون پچھلے ایک کنسولیڈیشن کا بریک آؤٹ کل دکھایا ہے لازٹ پندرہ سے بیس دنوں کا جو سیڈویس چینل چل رہا تھا اس کا بریک آؤٹ کل دیکھنے کو ملائے تو سٹاک کے اندر یہاں سے اوپر کا موپ دیکھنے کو مل سکتا ہے جس میں چار سو اٹھرہ سے لے کے چار سو پچیس روپے تک کے لیفل بائی آکون میں ٹریڈنگ کے لیاتھ سے دیکھنے کو ملنے چاہے بائی آکون میں لانگ پوشنس بنائے جنہوں نے بنا رکھی ہے وہ ہولڈ کریں نیچے میں سٹاک لوس لگائیں تری تری نائنٹی نائن کا اور اوپر میں ٹارگیٹ بنے گا چار سو اٹھرہ سے لے کے چار سو پچیس روپے تک چار سو اٹھرہ سے چار سو پچیس کے ٹارگیٹ کے لیے یہاں پر بائی آکون میں آپ کو کرنی ہے خریداری یہ ایک اور سٹاک ہے جو اچھا روجان آپ کو دکھا سکتا ہے کل بائی آکون میں رخیل سے واگلے صاحب نے ریکممنٹ کیا تھا جی ہاں مجھے یاد ہے واگلے صاحب نے کل کلوزنگ والے شو میں بائی آکون میں خریداری کرنے کی رائے دی تھی چار سو کی نیچے تین سو نینے آنے پر لگانا ہے آپ کو سٹاپ لوس کچھ اور سٹاک جو آج ایکشن میں رہنے ہوئے ہیں نفٹی میں جو بدلاؤ ہو رہے ہیں اس پر آپ سے اویناشی ایک رائے لینا چاہتا ہوں تاٹا کنزومر کے انٹری اور گھیل کیا آپ پورٹفولیو میں بھی اسی طرح کے بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے گھیل کو باہر نکالیں یا رہنے دیں تاٹا کنزومر انتظار کریں یا خرید لیں مجھے لگ رہا ہے کہ انیل جی تاٹا کنزومر میں ہم کو لگ رہا ہے کہ جس پرکار کی منزمنٹ کی کومنٹری ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے بھی بہت اچھی تیزی دیکھنے کو ملے گی گھیل میں سمجھتا ہوں کہ definitely also attractive ہے لیکن اس کے وپریت اگر کوئی تاٹا کنزومر لیتا ہے تو میری خیال سے اس سے کئی زیادہ کمائی انویسٹر کو ہوگی تو کوئی بھی ڈکلائن آتی ہے تو میری خیال سے تاٹا کنزومر اپنے پورٹفولیو میں ضرور رکھے اگلے سال دیر سال میں بہت بڑیہ ریٹرنز آنے کے اپنے پورٹفولیو تو یہ ہے آپ کے لئے تاٹا کنزومر میں خریداری کرنے کے لیے آج سے رائے ایک اور سٹوک ہے جس پر آئے لینا چاہتا ہوں بنسل جی جرہ انسیکٹی سائٹس اس سٹوک پر آئے دیجئے پانچ سو پچتر روپے پر بائی بیک کی شروعات ہوئی ہے اس کمپنی کی بائی بیک اپرو کی آئی بورڈ میں ساڑھے دس لاک شیونوں کے آنے جی بلکول انتظار کرنا چاہیے اگر کل دھیان دے تو آنے جی کل بھی اپنے پوچھا تھا تو میں نے یہی بولا تھا جن کے پاس ہے ہولڈ کریں اوپر میں پانچ سو آٹھ کے راؤنڈ پروفٹ بک کرنے کی رائے دیتی اور کل بھی اوپر میں فائی ونڈڈے نائن کے راؤنڈ سے سیل آف دیکھنے کو ملا تو اپسائٹ کیپ لگتی ہے بڑی تیجی تبھی آئے گی جب پانچ سو دس کے لیولز ٹوٹیں گے تو پانچ سو آٹھ پانچ سو دس کے اراؤنڈ اوپری سطروں پر پروفٹ بک کرنے کی رائے ہیں ان سطروں پر فریش خریداری کو اوائٹ کرنا چاہیے اوکی فلال فریش خریداری نہ کریں انتظار کریں یہ ٹھیک رہے گا ایس جی بی این یہ وہ سٹوک ہے سمی جی جس کے چارٹس آپ کو دیکھنے ہیں ستر میگا ووٹ کا ایک نیا آرڈر انہیں گجرات سے ملا ہے بتائیے سٹوک میرے خیال سے آپ کے ریڈار پر آپ کی ریکمیڈیشن لسٹ میں بھی ہے آج اچھی خبر بھی ہے ٹارگیٹس کل لگتا ہے انیل جی اسی خبر کے اوپر سٹوک میں رییکشن دیکھنے کو ملا تھا کل سٹوک کے اندر جو ایک سٹرونگ کینڈل فارم ہوئی اور پچھلے پانچ دن کے جو ہائی ٹوٹے ہیں وہ لگتا ہے ایسی نیوز کو سٹوک ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے اور سٹوک پہ نیوز کا ایمپیکٹ پوزیٹیو ہی آنا چاہیے تو سٹوک کا جو امیجیٹ اوپر میں ٹائگٹ بنے کا ایس جی وین کا وہ اٹھائیس روپے کا ہے اٹھائیس روپے کا لیول کلوزنگ بیسیز پہ ٹوٹتا ہے تو تیس روپے تک لیول پھر سٹوک کے اندر اوپر میں دیکھنے کو این آر کنسٹرکشن یہاں پر بھی کیریل میں ایک پروجیکٹ کے لیے یہ انہیں لیٹر آف ایکسپٹنس ملا ہے دوہزار ایک سو سولہ کروڑ کا اوڈر ہے اوڈر بڑا ہے این آر کنسٹرکشن کے لیے یہ اچھی خبر ہو سکتی ہے چارز دیکھئے سر انہی جی کافی دنوں سے کنسولیڈیشن چل رہا ہے اور ایک سپورٹ ہے دو سو روپے کے آس پاس اس سپورٹ کو بھی کے لانگ ٹرم چارٹس پر ہے تو میری رائے میں آنے جی دو سو روپے کے سٹاپ لوس سے بلکل بائے کریں ہو سکتا ہے کہ سٹاک میں آپ کو ٹو تھرٹی ٹو تھرٹی فائیف تک کی ایک ریلی دیکھنے کو مل سکتی ہے ریسک ریوارڈ فیبریبل ہے تو ان سطروں پر میری خریداری کے رائے ہے دو سو پر ایک سٹاپ لوس رکھیں ٹو تھرٹی کا ٹارگٹ ایک سٹاپ لوس دو سٹاپ لوس دو سو تیس کا ٹارگٹ رکھیں یہ آپ کے لئے ایک اچھی خریداری کی کول ہو سکتی یہاں پر الٹرہ ٹیک سیمنٹ جرہا اس کے چارٹس دیکھئے شبھم جی اور اس پر آئے دیجئے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کمائی سے پانچ ہزار کروڑ روپے کے لانگ ٹرم لونز چکائے یعنی کہ کمپنی کی بیلنش شیٹ کیش فلو مجبوط ہے دیمے دیمے اس سے وہ اپنے لانگ ٹرم لونز کو کم کرتے ہو دکھ رہے ہیں یہ ایک خبر اچھی آتی ہو دکھئے الٹرہ ٹیک سیمنٹ اور اے سی سی چونکہ آپ نے بلش ہے ہی تو میں نے سوچھا الٹرہ ٹیک کا سوال بھی آپ ہی سے پوچھ لوں بلکل انیل جی اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو اے سی سی اور اور الٹرہ ٹیک کا جو فارمیشن ہے چارٹ کا وہ بھی کافی سیملاری ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے تین دن سے ایک تیمپراری کنسولیڈیشن چل رہا تھا اور اس کے بعد کل ایک بریک آؤٹ کا ایٹمپ ہوا تھا حالانکہ وہ ایٹمپ سکسسفل نہیں رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج اگر اس کو ایک دو دن کا ہم سمیہ دیں تو یہاں پہ ایک اچھا موو ہمیں آتے ہوئے دکھے گا تو خلداری کے رائے ہوگی سکسٹی سیون انڈرڈ کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ ایک لانگ ٹریڈ بیلڈ کریں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو دو تین دن کا ہم سمیہ دیں تو سیونٹی وان انڈرڈ تک کے لیول آتے ہوئے دکھیں گے تو پوزیسنل ٹریڈ کے پرسپیکٹیف سے لانگ کرنے کی سلا ہوگی وانگلہ صاحب جرہاں ٹی وی ایس موٹرز کی چارٹس دیکھئے گولمنٹ کی طرف سے ریپورٹ آئی ہے اور سات سو اکتیس روپے کا انہوں نے رکھا ہے لکش پانس سو پہ چتر پر سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے لگ بگ لگ بگ آپ سمجھ لو ڈیڑھ سو روپے اوپر کے تارگٹ یعنی کی قریبن قریبن پچیس پرسنٹ اوپر کے اپسائیڈ انہیں ابھی بھی دیکھتی انویسمنٹ کے لیاتے سال دو سال کا ویو ہوگا بتائیں ٹی وی ایس موٹرز کی چارٹس میں دم ہے کچھ انجل جی شارٹ ٹپ میں تو بلکل سائیڈ ویز ہے میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے پانس سو پچاس پانس سو اسی یہ رینج ہے مجھے کچھ بھی ہوتے ہوئے دکھ نہیں رہا ہے تو ایز ای ٹریڈر مجھے انٹریس نہیں ہوگا آپ سال دو سال کی بات کریں گے تو بلکل اس میں میرا ٹارگیٹ لگ بگ سات سو بیس کا ہے کریکٹ یہ آپ کے لیے رائے ہے ٹی وی ایس موٹرز پر ایک اور سٹوک ہے چھوٹا والا این ایچ پی سی اس پر رائے آپ کو دینی ہے سمیج جی پچاس روپے سے نیچے کے سٹوک پر تو آپ نے پورا کوپی رائٹ کر رہی رکھا ہے پیٹنٹ کروا رکھا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کسی اور سے ان پر سوال پوچھنا تو این ایچ پی سی کے لیے خبر یہ کہ جل پاور کا انہوں نے ایکویجیشن کیا ہے 928 کروڑ کی یہ ڈیل ہے جو ایک خبر آئی ہے میرے خیال سے این ایچ پی سی بھی آپ کی ریکمیڈیشن لیس پر پچھلے ایک دو دینوں میں رہا ہی ہے جرہا اس کے چارج دیکھیں سر ایک دم صحیح ایک دم ہمیشہ یہ سٹاک رڈار پہ رہ رہا ہے کیونکہ سٹاک کے اندر مومنٹم آج کال دیکھنے کو مل رہا ہے کل ہی سٹاک کے اندر بھی ایک اچھا strong candle form ہوئے سٹاک یہاں سے اوپر کا موگ دکھانا چاہیے جس پہ 26 روپے کا hurdle ہے 26 روپے کا level جیسے cross ہوگا تو یہ سٹاک کے اندر بھی پھر آنے والے دنوں میں 28 سے 29 روپے تک کے level NHPC کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو پوزیشنز hold کر کے چلے fresh خرداری بھی بن رہی ہے نیچے میں 23 سے 23.5 کے آس پاس کا support بنے گا اوپر میں 26 کا level ٹوٹنے کے بعد 28 روپے تک کا move NHPC میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ ہے آپ کے لئے رائے NHPC پر اس وقت آتیو دکھ رہی yes bank بنسل جی اس کے چارٹس دیکھئے اور رائے دیجئے کل سٹوک بھاگا تھا اب پتہ یہ چلا کہ بھاگنے کے وجہ یہ ٹھیک ہے نفٹی میں جو 50 سٹوک ہیں اس کے بعد نیکس 50 بھی ہو نیکس 50 نفٹی جو ہے پچاس سے سو والی category میں yes bank اس category میں آ رہا ہے اس کے چلتے شاید کچھ اور فریش خریداری فنڈز کی طرف سے ہو اس خبر کے دم پر کل بھاگا ہے چارٹس پر آئی دیجئے کیا کرنا چاہیے دیکھے انیل جی کل بھاگا نہیں انیل جی کریکشن ہے کل انیل جی کافی تیجی سے یہ دوڑا ہے انیل جی اور کافی اچھا وولیوم ہوا ہے اور آپ نظر رکھنی چھیئے 16 روپیز 90 پیسہ کے سروں پر کل 16 روپیز 85 پیسہ کے ہائز 16 روپیز 90 پیسہ ایک make اور break level ہے جیسی 16 روپی 90 پیسے کے level ٹوٹے اور اس کے اوپر سسٹین کرے تب ایک اوورویٹ خریداری بنے گا 16 روپی 90 پیسے کے level ٹوٹتے ہیں تو پوری جیمعباری ہے خریداری کرے 18 روپی 30 پیسے سے لے کر 18 روپی 40 پیسے کے شورٹ ٹارگیٹ کے لیے اوکے تو یہ ہے آپ کے لیے رائی یس بینک پر اس وقت آتی بھی ایک اوور سٹوک ہے آئی آر بی انفرا انہیں دو نئے پابلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیک ملے پشتی منگال میں چوبی سو بیس کروڑ کا اور ہمار چر پردیش میں سات سو ساٹ کروڑ دمدار اوڈر ملے کے خبریں آتی دکھ آئی آئر بی انفرا دیفنیٹلی جو روڈ پروجیک ہے وہاں پہ نمبر ون ہے اور یہ پروجیک ان کے لئے بہت فائدے مند رہیں انکی ارننگ اپنی سال دیکھنے کو ملے گی بھر جس پرکار سے انہوں نے ایر بی روڈ بھی لیا اپنا ڈیڈ بکس پہ کم کیا ہم کو لگ رہا ہے کہ لانگ ڈیڈ بھر کو فائدہ ہوگا کافی ایسے پروژیک سال جو بھر سٹیج پہ دیفنیٹلی اس نیو سے تھوڑی بہت تیزی سٹاک میں دیکھنے کو ملے گی لیکن جو ملے ایمپیکٹ ہے ایک دو کورٹر کے بار دیکھنے کو ملے گا لنگ ڈیو دی کھر گی رو آتی ہے تو ہی اس میں کھری داری کرے لانگ ڈیفنیٹلی اچھا ہے اوکی تو یہ ہے آپ کے لئے رائے لانگ ٹرم کے لئے